السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی قفاء و السلام من العباد اہِ اللَّذِينَ اسْتَفَى عَمَّابَاد محترم ناظرین اکرام آج کی نشرت کا موضوع ہے پانی کی بربادی آپ غور کریں جل ہی جیون ہے ایک بند زندگی کے لیے جل ہے تو قل ہے مچھلی جل کی رانی ہے جیون اس کا پانی ہے تو صرف مچھلی ہی کے لیے پانی جیون نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے لیے پانی جیون ہے اس لئے قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاعِ كُلَّ شَئِنْ حَيِّ سورہان قبو سورہ نمبر انتیس آیت نمبر تیس سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ پانی کو اکٹھا کرتا ہے لوگوں کو پلاتا ہے آپ غور کرتے ہوئے چلیں اگر اللہ نہ پلائے تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ہم کو پلا سکے کچھ وقت اگر پانی نہ ملے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کھانا اگر نہ ملے چلے گا لیکن پانی تو ملنا چاہیے آج کل ہم اور آپ پانی کو برباد کر رہے ہیں وضو خانے پہ بیٹھے وہاں پانی گرنل کھول دیا پانی گر رہا ہے جی نہیں اپنے گھر سے وضو بنا کے آئیے مسجد کا پانی کیوں استعمال کریں گے مسجد کا پانی استعمال کرتے ہیں لائٹ استعمال کرتے ہیں لیکن ہم اور آپ کیا دیتے ہیں اپنے گھر کے گائس کے لئے پانی کے لئے سب کچھ بھرتے ہیں لیکن مسجد کے پانی کے لئے کیا بھر رہے ہیں ہم اور آپ تو اپنے گھر سے وضو بنا کے آئیے لیکن کچھ لوگ اس میں شک میں آ جاتے ہیں دو تین مرتبہ دھولیا چار پانچ دس مرتبہ بھی دھولیتے ہیں پھر بھی ان کا شک پورا نہیں ہوتا آپ گھر کے اندر ہیں ہم گھر کے اندر ہیں شاور کھول دیا اور نیچے ہم نہانے کے لئے بیٹھ گئے اور پانی کھلا ہوا بھر رہا ہے برباد ہو رہا ہے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا یاد رکھئے گا سرانتر مزی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر چوالیس حدیث نمبر تھری تھری فائیب ایٹ وَنُرُوِكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کیا میں نے تجھے تھنڈا پانی نہیں پلایا تھا تو یہ پانی اللہ کے بڑی نعمت ہے عظیم نعمت ہے پانی کو بچائیے تاکہ دوسرے لوگوں کام آئے ہمارے اور آپ کے پاس پانی زیادہ تو برباد ہو رہا ہے کچھ لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے وہ ایک دن دو دو دن چلتے ہیں رات رات پر چلتے ہیں صبح کے وقت تھوڑا پانی نصیب ہوتا ہے تو ذرا ان لوگوں کا بھی خیال لکھئے پانی پہنچائیے لوگوں تک پانی پلائیے جن لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے پانی کو برباد مت کیجئے اگر ہم اور آپ نہر کے اندر ہی کیوں نہ ہو لیکن پانی کو برباد نہیں کرنا ہے کل قیامت کے دن ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا اب غورت کر لیں کہیں کہیں پر تو ٹینگر کے ذریعے پانی آتا ہے آپ نے دیکھا نہیں لوگوں کی بھیل لگی رہتی ہے لوگ اپنے اپنے بوٹل لے کر گیلن لے کر کھڑے رہتے ہیں اور پانی ان کو ملتا ہے اب ایک دن پانی آیا تو ایک ہفتہ پانی نہیں آئے گا دو دن پانی نہیں آئے گا تین دن پانی نہیں آئے گا آخر ان لوگوں کی زندگی کیسے چل رہی ہے کیسے کٹ رہی ہے تو ہمیں اور آپ کو پانی کو برباد نہیں کرنا ہے پانی کو بچا کر رکھنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو کام آئے مجھے تو ڈر لگا ہوا ہے لیکن ہو سکتا ایک وقت ایسا بھی آئے کہ تیسری جنگ جو عالمی جنگ ہوگی ورلڈ وار ہوگی وہ پانی کے بارے میں ہونے والی ہے ایک ملک دوسرے ملک سے پانی کے لئے لڑ رہے ہیں ایک اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ سے پانی کے لئے لڑ رہے ہیں تو پانی کی بڑی اہمیت ہے اس کا بڑا مقام ہے اس کا مرتبہ ہے اور اگر پانی نیچے چلا جائے تو اس کو لائے گا کون لانے والا اللہ ہی ہے تو اللہ تعالی سے مانگتے رہیے اگر ہم اور آپ زکاة نہیں نکالیں گے تو پانی سے روک دیے جائیں گے اس لئے زکاة بھی نکالیں گے تاکہ لوگوں کو پانی ملے ایک حدیث کرنے رایا سننڈ ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر چار ہزار انیس وَلَمْ يَمْنَوُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمِ اللَّهِ مُنْعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَ الْبَحَائِمِ لَمْ يُمْتَرُ اگر لوگ زکاة نہیں نکالیں گے تو ایک قطرہ بھی اللہ آسمان سے نہیں اتارے گا وہ تو جانوروں پر رحم کھاتے وہ اللہ اتار دیتا ہے تو ناظرین اکرام ہمیں ہر جگہ پانی کو بچانا ہے آپ ایک گلاس میں بھی وضو بنا سکتے ہیں آپ غور کر کے دیکھیں پریکٹس کر کے دیکھیں ایک مرتبہ بھی آزا کو دھو سکتے ہیں تین مرتبہ دھونا ضروری ہے کیا نہیں ایک مرتبہ بھی دھو لے تو ہو گیا اس لئے ہم اور آپ پانی کو بچائیں جتنا بچا سکتے ہیں کوشش کریں اللہ ہم سب کو توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ